با عدب با ملاحظہ ہوشیار سلطان ابن سلطان شہنشاہ ہندوستان حضور پرنور شہنشاہ شاہ عالم ثانی دربارِ آلیا میں رونک افروز ہو رہے ہیں دربارِ آلیا میں رونک افروز ہو رہے ہیں آمین بکر تنڈ مہا کا ہے سوری کوٹی سمہ پر بے اے ویگنام کرمے دے بے سروکاری سو سرو دا سرو منگل مانگلے سوے سروات شادی کے سرن ترمب کے گوری نعرہ اینی نموستو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشاہ مبارک مبارک باد شہنشاہ ہمارے بادشاہ سلامت زلے سبحانی شاہ عالم ثانی کی پہلی تاج بوشی بیہار میں گودھولی کے مقام پر ہوئی دوسری آج لکھنو میں ہو رہی ہے وہ مبارک دن آئے کہ دلی کے لال قلے میں بھی ہو آمین سمہ آمین خدا وہ نیک گھڑی کل کی بجائے آج لائے وزیر آزم کی دستار اور خلط پیش کی جائے عوض کے اس دار الخلافہ لکھنو سے ہم شاہ عالم ثانی سلطنت مغلیہ کے جائز اور مطلق چھنشاہ اپنے والد مرہوم کے قاتل عماد الملک کو برطرف کرتے ہیں اور اس کی جگہ سوبے دار عوض نواب شجاوت دولہ کو وزیر آزم مقرر فرماتے ہیں چینچا سلامت وزیر سلطنت مغلیہ یہ بدنصیبی ہے کہ ہماری تاج پوشی دلی میں نہیں دوسری جگہوں پر ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ مزاک حالات اور زمانے نے کیا جب تخت پر کوئی بیٹھتا ہے اور بدقسمتی سے اس کی دور کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یہی ہوتا ہے اماد الملک نے پیشوا کے بھائی رگھناتراؤ کو چالیس لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر کے دلی کی وزارت حاصل کی اور یہ رقم ادا کرنے کے لیے اس نے خزانہ خالی کیا تلی کے لوگوں کو لوٹا سپاہیوں کی تنخواہ نہیں اپنی سلطنت کا خزانہ بھرنے کے لیے جب ہم راج پوتوں سے وصولی کرنے لگے تو اس نہنجار نے ہمارے ہاتھ پاندی دھوکے سے ہمیں بلائیا اور قائد کرنا چاہا بچ نکلیں تو باغی گرہ دے گیارہ سال سے ہم مارے مارے نہیں پھر رہے مغل سلطنت کی قسمت سوارنے کے لیے باغی صوبے داروں اور بدنیتی اسٹ انڈیا کمپنی والوں سے لڑ رہے ہیں ہم بحار سے مرشید آباد تک پہنچ گئے تھے اپنے بحار اور بنگال کے صوبے واپس لینے والے تھے اماد الملک نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اختیار نہیں ہمارا کوئی حق نہیں رہا بس انگریزوں کو ہمارے سامنے لشکر لانے کا موقع مل گیا اور غداروں کی مدد سے انہوں نے ہمیں خرابی دیا ماں بدولت اب اپنے صوبے عوض میں ہیں صوبے دار عوض سلطنت مغلیہ کے وزیر ہیں ان کی طاقت ہماری طاقت ہے اب پچھم میں ہم دلی تک جائیں گے اور پورب میں بحار اور بنگال تک یہ ملک ہمارا ہے ان سب کا ہے جو یہاں رہتے ہیں ان کا نہیں جن کی جڑے باہر ہیں اور یہاں آکر خوشحالی لوٹتے ہیں یہاں کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے ان کا نہیں ہے یہ ملک ہندوستان زندہ باد ہندوستان پائند آباد